محترم حضرات ایک مسئلہ آج میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں وہ یہ کہ وضوع کے دوران بات چیت کرنا کیسا ہے ہم تو اسے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ وضوع کرتے ہوئے اگر ہم سلام کا جواب دے دیئے وضوع کرتے ہوئے اگر کسی نے کہا کہ خیریت سے ہمیں الحمدللہ کہہ دیا یا کوئی اور مفتبو کر لی تو یہ بہت بڑا گناہ ہے وضوع کے دوران بات چیت بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے ایسا لوگ سمجھتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتلا دوں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ وضوع کے دوران بات چیت کرنا غلط ہے ہاں یہ علق بات ہے کہ مومی جو ہوتا ہے لگوں مفتبو کبھی نہیں کرتا فالتو میں بات چیت کبھی نہیں کرتا اور وضوع کے دوران بیٹھ کر کے بات چیت کرنا فالتو میں یہ ملکل غلق بات ہے اس سے دونوں سانات ہوگئے ایک تو یہ کہ آپ کے وضوع کرنے میں ہو سکتا ہے کچھ جنب نہیں ہو جائے کچھ بھول جائے کوئی حصہ چھوڑ جائے دوسری چیز پانی آپ کا برواد ہوگا یہ غلط بات ہے یعنی کہ وضوع کے آداب کے خلاف ہے کہ آدمی فالتو میں گفتبو کریں لیکن اگر کہنا رہا ہے کسی نے سلام کی آپ نے سلام کا جواب دے دیا کسی نے پوچھا آپ کیسے ہیں الحمدللہ یا کوئی اور ضروری شہر آپ بھر سے نکلنے لگے آپ نے بیگم سے کہی دیا بیگم وضوع کر رہی ہے کہ یہ چیز اٹھا کر رہاں دینا وہ ایسا کر دینا بیگم نے دیا ٹھیک ہے آپ جائیے میں کر دوں گی تو ایسی کفتبو کرنا تو ضرور کے وقت ہے یہ بلکل جائز اور دروس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفتبو کی ہے وضوع کرتے وضوع کے دوران خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفتبو کی ہے دلیل دیکھ لیجئے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور بخاری نے حدیث کو کتاب وضوع کے اندر ذکر دیا حدیث نمبر دو سوچے ایک واقعہ مغیرہ رضی اللہ تعالی محمد صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضوع کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضوع کر کے بالکل ابھی مکمل نہیں ہوا تھا پیرو پر پہنچ چکے تھے تو میں نے مناسیق سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو موزہ پہنے ہوئے تھے سوکس آف صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے وہ میں نکال دوں جب میں نکالنے کے لیے آگے بڑھا میں نکالنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو سے موزہ نکال دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں رہنے دو جب میں نے ان کو پہنا تھا تو میرے پاؤں پاک تھے وضوع کر کے یہ ایک دن ایک راب موضوع پر مسے کرنا جائز ہے ضرورت کے وقت جبکہ وضوع کر کے موضوع پہنوا ہو اور مسافر کے لئے تین دن تین راب یہاں پر جو میں چیز بتلانا چاہتا ہوں جو مسالہ بتلانا چاہتا ہوں موضوع کے تعلق سے یہ کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موضوع کمل نہیں کیا تھا ابھی بیروں پر موضوع پر مسا کرنا باقی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلی جواب دے دیا بھی موضوعہ رہنے تو اس کو میں نے بیروں پر بھی موضوع کر کے پہنا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیروں کے دوروں کی הפ need نہیں کی اب ہمارے وہ بھائی جو ایسا سمجھتے ہیں کہ بیروں کے دوروں بات کرنا بہت بڑا گناہ ہے بالکل بھی نہیں کر سکتے یہاں تکیم بھائیوں کو میں نے دیکھا کیوں وہ بیروں کر رہے ہیں میں نے sلام بھی کیا فوضوع کرنے کے بعد وہ لوگوں نے جواب دیا وضوع کے دوروں ان کے تمام میں یہ بات ہے کہ بیروں کے دوروں آجے نہیں کر سکتے تو ایسا سوچنا غلط ہے حدیث کرنے ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوح کے دوران خود گفتگو کی ہے تو ضرورت کے وقت گفتگو کرنا جائز و درست ہے اللہ تعالیٰ پر آمدگو کو سکی طریقے سے وضوح کرنے والا بنا ہے اللہ تعالیٰ شریعت اسلامی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا ہے